رات کی بچے ہوئی روٹی سے جب آپ اس طرح کا پیزا گھر پر بنائیں گے تو بزار سے پیزا لانا بلکل بھول جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیزا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں ہمیشہ کی طرح آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ڈیفرنٹ اور بلکل سستی مزدار سے رسپی لے کر آئیوں جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ رات کی بچے ہوئی روٹی سے کچھ ایسا بنانا چاہتے ہیں جو یونیک بھی ہو تاکہ وہ ویسٹ بھی نہ جائے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزدار ہے تو جلدی سے فٹا فٹ سے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے اس مزدار سی رسپی کو بنانا سٹارٹ کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً 1.5 کپ بیسن اچھے سے چھان کر اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 تی سپون سرب مچ پاورڈر 1.5 تی سپون کی میں قریب اینے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہلتی پاورڈر اور تقریباً 1 تی سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمک اتنا اگر آپ اس کے اندر نمک اپنی کوانچری کے مطابی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کھٹیوز سرب مچ اور اچوائن 1.4 تی سپون لیا ہے میں اچوائن کا یہ ایڈ کرنے سے بہت ہی پیاری سے خوشبو آئے گی اور اب میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں ثابت خوشک دھنیا اس کو ہاتھوں سے مسل کر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو بہت ہی اچھا اسے ٹیسٹ آئے گا اور اب اس میں ایڈ کروں گے میں ثابت زیادہ اس کو بھی ہاتھوں سے مسل کر ایڈ کریں گے پاورڈر فارم میں ایڈ نہیں کرنا آپ نے مسل کر جب اس کو ایڈ کریں گے تو اس کا بہت ہی آپ کو مع ile محسین کریں گے اس کے ائس ایساں میں دیکھ لیسے پانی اگر آپ کو معلومہ بھی مکل کرنا root french پانی ایسوں میں بہت پتلا ہو جائے گا اگنا آپ کو ایساں Partners سے معلومہ باب یہ دو دیکھا کریں گے اگر آپ کو بیٹر تھوڑا پتلا یہ تھوڑا گھڑا لگے اگر پتلا لگے تو پھر آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا میدہ اور ایڈ کر دینا ہے اور اگر آپ سے بیٹر جو ہے تھوڑا گھڑا ہو گیا ہے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتی ہیں چلیں جی ایک پین لیتی ہوں جس کو پہلے میں آئل سے گریس کر لیتی ہوں ابھی میں نے فلیم کون نہیں کیا کیونکہ اگر ہم فلیم کون کر کے اس کو گریس کریں گے تو جو بریش کے دنداریاں وہ جل جائیں گے خراب ہو جائیں گے تھنڈے پین پہ ہی میں نے اس کو گریس کر لیا ہے آئل کے ساتھ اور نیچے سے ہم نے فلیم کون کر لیا ہے اب اس کے اوپر رکھتی ہوں میں بچے ہوئی رات کی روٹی اگر آپ کے پاس رات کی بچے ہوئی روٹی نہیں ہے لیکن آپ یہ ریس بے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بنانے سے تقریباً کوئی ایک گھنٹہ پہلے بھی روٹی بنا کر رکھ سکتی ہیں اب جب بیٹر ہم نے رکھا تھا اس کی ایک سائٹ پر لگا دیں گے اس طرح سے اچھے سے ہم نے ہر طرف جانے کے روٹی کے ایک ایک کونے پر اس کو لگا دینا ہے تاکہ بلکل بھی روٹی نظر نہ آئے اور اس کی اچھے سے کوٹی ہو چکے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کر لیں گے ساری روٹی کے کناروں کو اچھے سے ہم کوٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم سارے بیٹر کو روٹی کے اوپر پھیلا دیں گے بہت ہی آسان ریس پی ہے لازمی ٹائے کے جائے گا جو بچے جو ہیں پیزا کھانے کو شکین ہوتی ہیں لیکن باہر سے تو بہت مہنگی داموں میں یہ چیزیں ملتی ہیں تو آپ گھر پر اس طرح سے روٹی بنا کر جب ان کو کھلائیں گے جو بچے روٹی بھی نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے ان کو کھلائیں گے ساتھ ساتھ جو بھی آپ ویجیٹی بل یوز کریں گے وہ بھی بہت ہی ہیلتھی ہوں گی اور روٹی بھی بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بچے شوک سے بھی کھائیں گے ان کو پسند بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی بچت بھی ہو جائے گی اب اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی کچھ سبزیاں جہاں سب سے پہلے میں نے لیا ہے پیاز جس کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہری میچے سورک میچے لیا ہے اور میں نے یہاں پر یہ ریڈ میچے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ہری میچے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے پیسز میں اس کے اوپر لگاؤں گی شمناویچ کے جو کہ بہت ہی اچھے لگتی ہیں شمناویچ اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتی ہیں تو آپ زیادہ کونٹری میں بھی لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ویجریبلز کی ٹوپنگ کر دیا بہت ہی پیاری لگا دیا ہے ہم نے اس کو پیزا کے لک دے دیا اور ٹیسٹ بھی اس کا پیزے سے بھی زیادہ مزیکان ہے اس طرح سے ہم نے بڑے بڑے پیسیز لگا دیا ہے تاکہ اس کے لک بھی اچھی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزیکے ہوں گے اب اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہرا دھنیا فریش سائڈوں سے ہم اس کے آئل سے یعنی کہ برش سے ہم گریسنگ کرتے رہیں گے تاکہ جو نیچی والی سائڈ ہے وہ اچھے سے پک جائے اور بلکل بھی کچھنا رہے اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً تین سے چاری منٹ کے لیے اور پھر اتار کے دوبارہ سے ہم اس کو سائڈوں کو آئل لگائیں گے تاکہ اچھے سے کرسپی سا مزیدار سا ہمارے جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں وہ بن جائے یہ ایک سائڈ سے ہم نے کر لیا تھا اور اس کو سائڈ کو میں نے چینج کر کے دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح سے کر لیا ہے تو دونوں طرف سے ماشاءاللہ سے الحمدلہ بہترین سی ریسپی ہماری بن کر تیار ہے مزیدار سا پیزا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو یقین کریں بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی وہ بازار کی باہر والی چیزیں کھانے بلکل بھول جائیں گے یعنی کہ پیزا وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمیں گھر پر مزیدار پیزا بنا کر دیں بہت ہی حالی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ساتھ ساتھ کم پیسو میں اور کم ٹائم لینے والی ریسپی آپ کو زیادہ جھنجڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ ان کو بنائیں گے یقین کریں بہت ہی پیاری رگے گی اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار بنی ہے ویڈیو دیکھتے تک تو یہاں پر آگئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ نے فیملی اور فرنڈ میں شیئر کر دیں اور اب اس کی کٹنگ آکے دکھاتی ہوں جس کے فائنل اس کو پیزا کی کٹنگ دیکھیں تو بلکل پیزا ہی بنا دیں گے اس کو اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے پیزا کٹر کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے بہترین کٹنگ ہو چکی ہے اور بہت ہی بہترین ریسپی جو ہماری بن کر تیار ہے ایک پیس میں آپ کو ڈی اٹھا کر دکھاتی ہوں کہ کتنا زبردست ہے کتنی خوبصورت لک کری ہے کھانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگیں گے ریسپی پسند دیں گے لائے جو پوکان کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعوی بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ